مارس بھائی اٹھارہ سال کی عمر میں ماشاءاللہ میری گفتگو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے آپ سے آپ نے کہا کہ ایٹین ایئر کے جب آپ تھے تو آپ کے ذہن میں سوالات ابرتے تھے بہت سے اور یہ سوالات شاید آپ کو ایک ایسے سفر پہ لے کر گئے ایک ایسی جستجو پہ کہ آپ نے خالق کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور پرپس آف لائف کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور بلاخر دو ہزار چھے میں الحمدللہ سمال الحمدللہ آپ نے رب کو پہچانا خالق کو پہچانا اور آپ نے اسلام قبول کیا تو کیسا رہا یہ سفر اور کیسا فیل کرتے ہیں الحمدللہ علیویں سفر بہت اچھا لیکن کٹھن اور مشکل بھی رہا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ایک جو سب گول تھا اس کو اچیف کرنے کے بعد ایک بہت خوشی محسر آئی اور جس طرح اسلام کو ایک مطلب اس کا امن بھی ہے راحت اور سکون بھی ہے پیس بھی ہے تو واقعی وہ پیس میسر آیا الحمدللہ بارس بھائی مشکلات کا آپ نے ذکر کیا تو what kind of difficulties کیا فیملی کی طرف سے یا اپنی پرسنل کچھ difficulties کیا آپ کو difficulties face کرنے بہنی یا مسلمانوں کا کچھ روائیہ آپ کو difficult لگا اس میں آپ mix کر لیں سارا اپنی ذات سے لے کے فیملی سوسائیٹی کرسچن کمیونٹی اور اس کے بعد مسلمانوں کی ان کی طرف سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ لیکن میں اگر یہ تذکرہ کروں کہ جو مشکلات فیس کرنی پڑی اس کے عوض اللہ سبحانہ وتعالی نے نعمتیں جتنی مجھے عطا کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان نعمتوں کے آگے وہ مشکلات بلکل زیر ہیں ان کا یعنی وہ اس کے عشرے عشیر بھی ہیں اگر میں پوچھنا چاہوں اگر آپ اجازت دیں کہ کیا آپ کی مراد کیا ہے نعمتوں سے سب سے بڑی یعنی ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار آپ سے چھوٹ جاتے ہیں گروں سے عموماً گروں سے نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ سب کے ساتھ اسی طرح کیونکہ آپ ایک ایسی ہی ہوتا ہے میں نے جب اسلام قبول کیا میں نے اسلام قبول کیا تو وہاں پہ میں امی سے بات کرتا امی کو جب پتا چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اس سے چھ سال پہلے میں نے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے آپ کہلیں کہ کمپیرٹیو سٹیڈی شروع کر دی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے جب چھ سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور مالک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو ایک انسانیت کے لیے جو ایک راہ حدایت کتاب کی صورت میں وہ قرآن مجیدی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہے تو جب ان ساری چیزوں کا ادراک ہو گیا اس پر یقین ہو گیا تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے اسلام قبول کرنے میں پھر تاخیر نہیں کی اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے میں نے اسلام جب قبول کیا تو جب میں نے اپنی امی کو فرس ٹائم انفارم کیا تو ان پہ چپتاری ہو گئی پھر وہ میں جب بھی ان کو کال کرتا تھا وہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی لیکن ان کی آواز نہیں سنائی دیتی سبحانہ اببو سے بات کرتا تو اببو بھی ہوں ہاں کر دیتے میں نے ان کو انفارم کیا کہ ہم کمنگ بیک پاکستان تو انہوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا یعنی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب بھار میں جاؤں اب جہاں جانے جاؤں نے ہماری ناکٹوا دی گھر آیا تو والدین دروازے میں ملے تو والد صاحب کی باتوں سے یوں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ آف ٹرام ہیر اور میں نے دیکھا میری امی نے میرے اببو کو یعنی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں چھوڑے بچہ ہے جانے سمجھ جائے گا خیر اللہ سبحانہ وتعالی نے گھر میں انٹر ہونے کی توفیق عطا فرما دی گھر میں انٹر ہوئے اور اس کے بعد پھر ایک سوسائیٹی کا یعنی ریلیٹیوز کا ایک پریشر تھا فیملی کو یہ پریشر تھا کہ اگر اس عبدالوائرس کو آپ اپنے ساتھ لگیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ پورے خاندان کے ساتھ آپ کا بائیک آٹ اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد اب آپ نے جو پڑا ہے جو سمجھا ہے جو سیکھا ہے ویسے نماز پڑھیں گے تو پھر کوئی وہ آپ کو کہے گا کہ ایسے نماز یہاں پہ نہیں پڑھنی کوئی کہے گا ایسے نماز نہیں پڑھنی ہمارے محلے دار آ کے بقاعدہ ہمارے کروں میں کہتے تھے کہ آپ نے فلان جگہ نماز نہیں پڑھنی کیونکہ وہ ایسے نہیں کرتے اور خود میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھتا تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ فیملی پریشر اس کے بعد اب آپ نے آگے اب بلکل آپ جس لائے کے نیو بون جیسے ہوتا ہے اب اس کی انگلی پکڑھن کے آپ نے چلانا ہے لیکن میں پڑھنا چاہتا تھا تو نیو مسلم پروٹیکشن سنٹر نیو مسلم پروٹیکشن سنٹر اور ایڈوکیشن سنٹر تو یہ ایک ایک الگ سے مسلم جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ درس نظامی کریں یعنی علیم بنجائیں میری رسپانسپیلٹیز تھیں کچھ میرے اوپر میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والی یہ سمجھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ ہم سے بالکل کٹ آف ہو گیا اور شاید یہی ان کا اسلام ان کو سکھاتا ہے تو اس طرح کی اس کے بعد پھر میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب افتر ایم بیزنگ اسلام مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے تو ہی ریبیلائیٹ می کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے جانتے تھے میں ایک نوجوان ہوا اس کو ضرورت تو سیونٹ ٹائم آئے ریجیکٹ فرم دا ادر فیملیز اچھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی شکل صورت ٹھیک ہے لیکن آپ ایک ہی صحیح خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اللہ بڑا مشکل ہوتا ہے بہت بہت آپ حفیجت نہیں کر سکتے میں نے اللہ اور اس کا رسول کا دین قبول کی اللہ لیکن پھر بھی علی بھائی ایکشیلی دیزیز پاسٹ میں جو اللہ نے حال میں مجھے دیا ہے میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا چونکہ آپ نے پوچھا تو یہ ساری وہ مسائل ساری تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوری ہیں بہت یعنی ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ سمجھانا تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ محض یہ کہنے پہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں چھوڑ دی جائیں گے نہیں بلکہ آزمائے جائیں گے تاکہ اللہ سچوں کو الگ کر دے جوٹوں کو الگ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائیں مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی رشتے دار خاندان سب چھوٹ گیا تو میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب مجھ سے میرے مابا لے لیے تو معاشرے میں امت کے ایسے بہترین لوگ اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی میری کفالت کی ذمہ داری ان کو دے دی کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے امت کی ماں کو جو ہے وہ میرے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے منتخب کر دیا مجھے کمی نہیں محسوس ہوئی اچھا یہ لوگ میسر آئے اس کے بعد اللہ نے میرے والدین کو بھی مجھے لوٹا دیا الحمدللہ مزے کی بات یہ میرے بہن اللہ سبحانہ وتعالی نے لے لی لیکن علی آپ جانتے ہیں آپ جیسے کئی دوست ہیں میرے آپ جتنی مجھ سے محبت تو انہوں نے مجھے پکڑا مجھے زور سے گلے سے لگا اور ان کے ایک بھائی تھے نوید تو انہوں نے کہا کہ عبدالوارس جس طرح نوید میرا بھائی ہے نا آج کے بعد تم بھی میرے ویسے ہی بھائی ہو اور انہوں نے ثابت کیا کبھی بھی کسی مشکل وقت میں کبھی نہیں ایک شائعہ دیا گیا اسی شائعہ کے موقع پہ میرے صاحب نے ایک صاحب بیٹھے دے اور پانی مجھ سے دور تھا تو میں نے ان سے کہا پانی دیجئے گا اور میں نے ان سے مازد کی کہ آپ کو تکلیف دی انہوں نے کہا میری جان مانگو میری جان تمہارے لئے لئے حاضر نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ ہے میں نے کہ اللہ سبحانہ تعالی آپ نے کیا دین قبول کرنے کی توفیق گطا فرمائے جب میری شادی کے معاملہ تھا تو میرے استاد نے مدرسے میں کہا جو بیٹی میرے استاد مدرسے میں پڑھاتے تھی خواتین کے مدرس تو اس مہا بھائے اور اس کے ساتھ جو بھی شادی کرے گا تو شیو جس لائک می ڈاٹر اب ساری بچیوں کے کان کھڑے ہوگی میری اہلی جو مدرسے میں پڑھتی تھی ان کے بھی کان کھڑے ہوگی کہ اتنا بڑا اعزاز استاد جی نے دی کہ وہ میری بیٹی کی طرح ہوگی اور واقعی پھر جب میری اہلی نے گھر میں بات کی تو واقعی استاد صاحب نے یہ حق ادا کیا کہ کچن کیسا ہے گھر کی صفائی سترائی کیسا چل رہا ہے عبدالوائز کو تنگ تو نہیں کرتی سپورٹ کرتی ہو تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کچھ عرصہ پہلے تک مجھے کانسٹریکشن کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے اور میرے ہمارے جان میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا وہ غصے ہوں گے تو ان کو پتا چلا کہ عبدالوائرز کو تین لاک روپے کی ضرورت ہے تو نہیں ان کو کہا کہ تین لاک روپے چاہیے تو انہوں نے کہا ایکچول ضرورت پانچ لاک یہ تو انہوں نے کہا میں تمہیں تین لاک نہیں دوں گا پانچ لاک دوں گا لینے ہے تو لو یہ امت کے لوگ اللہ نے ایسے بہن بھئی ایسے دوست ایسے احباب دیئے کہ یہ وہ نیمتیں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ کے لئے آپ نے جو چھوڑا اس سے بہتر بھی دیا اللہ نے ایسے ریٹرن بھی کیا ماباب اس سے پلس ریٹرن کیا آج میرے خاندان میں پہلے سے زیادہ میری عزت ہے میرے ماباب اپنے سب بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں میری بہنیں سب بائیوں سے زیادہ محبت کرتے میرے بائی سب بائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ نے کچھ لیا لیکن وہ بھی لوٹا دیا اور اس سے بہت کئی ہزار لاکھ گناہ جو ریٹرن کر بارس بھائی آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں جو ظاہر ہے کرسچن کمیونیٹی سے ہیں کوئی بھی مذہب ہو سب اللہ کے بندے ہیں اللہ سب سے محبت کرتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حق دیکھنے کی توفیق دے انہیں بھی ہدایت دے اسلام is the religion of peace الحمدل اللہ دین شو اکثر ایک شو لگتا ہے وہاں سے ایڈی ایک امریکن ریورٹ ہی ہیں ان کا ایک بڑا مشہور شو دین شو اس میں بھی وہ ریورٹ کو بلاتے ہیں تو ہر ایک کی آپ سے بڑی سیمیلر سٹوری کہ جب وہ اسلام کی طرف آئے تو انہوں نے بہت گرم جوشی دیکھی مسلمانوں کی اور بڑی محبت پائی مسلمانوں سے اور ان کی کئی مس کونسپشنز دوری مسلمانوں کے بارے ہم تو سمجھتے تھے ٹیررسٹ ٹائپ لوگ ہیں ایکسٹریمیس ٹائپ لوگ ہیں لیکن ان کا ریلیجن اتنا پریکٹیکل ہے یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے ماشاءاللہ یورپ میں اسلام ہے تو مغیرہ آپ سے ابھی وارث بھائی ماشاءاللہ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں یا اپنی سٹوری بتاتے ہوئے تو مجھے ایسا محسوس ہونا تھا دیکھیں ہم چونکہ اللہ کا فضل ہے اس کو فضل بھی کہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہم نے تو اس نعمت کو شروع سے آنکھیں کھولتے ہی دیکھا لیکن ظاہر ہے کچھ مسلمان نہیں قدر کرتے اس چیز کی صحابہ ریورٹ ہوئے تھے اور ابھی بارس بھائی بات کر رہے تھے میں محسوس کر رہا تھا کہ صحابہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب نبی صلی اللہ میسج لے کر آئے تو میں چاہوں گا کہ مسلمان کیوں نہیں قدر جو بارن مسلم ہیں کیونکہ ریالائز کے جزاکاللہ خیر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی عبدالوارس پھائی جو بات کر رہے تھے تو مجھے یہ حساس ہو رہا تھا کہ ہم نے قیمت ادا نہیں کی اصل میں وہ چیز جو انسان کو بغیر محنت کی ہے تو انسان اس کی قدر کھو دیتا ہے اور ہمارے اصلاف ہمارے صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین کی جو ویلی اور جو محبت تھی اسلام سے اس میں قوت اور جذبہ ہی یہ تھا کہ انہوں نے جو قیمتیں ادا کی اس لیکن جس بندے کے پاس گاڑی نہیں اس کو احساس ہو گا جس بندے کہ اللہ نے ٹانگیں نہیں دی اس کو احساس ہے کہ ٹانگوں کی حیرت کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں دین ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی مٹھاس کا اندازہ صرف اس کو ہو سکتا ہے جس نے اس دین کو قبول کی ہے جس نے اس کو قبول نہیں کی اس کو اندازہ نہیں ہے اور اس لئے آپ دیکھیں کہ مجھے واقعہ یاد آتا ہے حدیث حرقل جسے کہتے ہیں حرقلیس جو تھا اس نے ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ کی حقانیت کے بارے میں عیسائی تھا بڑا سمجھدار بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ بتاؤ اس کے جو فالورز ہیں جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی مرتد تو نہیں ہوتا حضرت ابو صفیان نے کہا کہ مرتد کوئی بھی نہیں ہوتا حضرت مجھے بڑی اللہ ہی اس بات کا حساس ہو رہا میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ عبدالوارس بھائی جیسے بھائی ہمارے ان سے ملاقات ہوتی رہنے چاہیے اور ان سے ہم تذکیر کرواتے رہیں تاکہ ہمیں اس نعمت کا حساس ہوتا رہے کہ اسلام کتنی بڑی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ اللہ ماف کرے ہم نے دیکھا خاص طور پر آپ نے بھی دیکھا کئی ہمارے جاننے والے جب یورپ فرہ میں جاتے ہیں تو ان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہاں کی سیٹیزنشپ کے لیے بڑے آرام سے دین کو چھوڑ دیتے وارس بھائی سے پہلی بار جو میری ملاقات تھی یوت کلب سینٹر میں انہوں نے اپنی سٹوری سنائی تب یقین کریں کہ ساری آرڈینز کی آنکھیں نام دیں وہی آپ کی بات ہے جب کوئی ایسا بندہ آکے ہمیں بتاتا ہے دین کی قدر ہے تو اس سے ایمان بہت بوسٹ ہوتا ہے الحمدلللہ سمو الحمدللہ میں آپ کو مزے کی بات آتا ہوں بلکہ اسی سے میں ایک سوال بھی آپ سے پوچھوں گا کہ میں یو اے ای میں جب گیا جاب کرنے وارس انجینئرنگ کی جاب میری لگی ایمارکن کمپنی تھی وہاں کرسچنز بھی تھے نیشنالٹیز مختلف تھی فلیپینی کرسچن بہت زیادہ تھے وہاں یو اے ای میں تو فلیپینی ایک انجینئر سے میری دوستی ہو گئی شروع میں تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا اور ایک پلیٹ میں کھا لیتے تھے کوئی مجھے تو معیوب نہیں لگتا تھا اینیوی وہ جو پاکستانی میرے ورکرز تھے نا میسن اور ویلڈرز اگرہ وہ مجھے گھوریاں مارتے رہے اور پھر ایک نے غصے میں مجھے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ کھانا منع ہے تم اس کے ساتھ کھانا کیوں کھا رہے اب وہ اس کو سمجھ نہیں لگتی تھی اردو لیکن وہ سمجھ گیا کہ کیا کہہ رہا اس کا بڑا دل دکھا اس بات میں وہ سمجھ گیا کہ یہ کہنا کہ چاہ رہا فلپینی کرسچن تھا تو میں نے اسے کہا کیا تمہارے پاس اس کی دلیل کیا کہ کرسچن کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے کیا تم بات کر رہے مطلب حلال فوڈ ہے ایک انسان کے ساتھ بیٹھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے پھر سٹیفن میرا ایک کولیگ تھا وہ نائجیرین تھا تو اس کی بوتل کو میں نے مول لگا کے پانی پی لیا ہم ایک کیبن میں ہوتے تھے وہ کنٹینر تھا تو وہ اتنا حیران ہوا اور اس کے الفاظ ہیں میں بالکل اگزاجرائٹ نہیں کہا اس نے کہا امریکنز بیٹھ ایک بلیکس کی تسل چلتی تو میں نے کیسے پی لیا تو مجھے موقع ملا میں نے کہا نینی ہمارے پروفیٹ نے محمد صلی اللہ کی کوشش کی تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے موشرے میں کیا مغیرہ یہ ایسا کچھ ہے کہ کرسچن کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے یہ مس کنسپشن ہیں یہ کہاں سے ہوں گے ہمارے موشرے میں ایسا رویہ نون مسلم کے ساتھ اصل میں نا ایک عام طور پہ کونسپٹ تو دین کا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ مشرقین نجس ہوتے تو مشرقین جو نجس ہیں نا پاک ہیں اور یہاں پہ نا پاکی سے مراد بسیکلی وہ نا 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 تو اس چیز بات آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کوئی رسٹرکشن موجود نہیں ہمارے دین نے صرف اس چیز کو منع کیا ہے ایسے برطن کے اندر کھانے میں جس کے اندر کوئی نا پاک یا حرام چیز ہو اس کے علاوہ آپ اہل کتاب کو چھوڑیں آپ ہندووں کے برطنوں کو کھا کردہ جانور کو نہ کھائیں لیکن اہل کتاب جو ہیں اللہ کے نام سے اگر وہ پکارتے ہیں اور وہ زبا کرتے ہیں تو کھائے جا سکتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ پانی پینہ ان کے کپڑے یوز کرنا یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کوئی ایسی نپاکی بات نہیں ہے یہ ہمارے بات یہ ہے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر یہی لوگ سختی کرتے ہیں ان کا گلاس نہیں استعمال کرنا لیکن ویسے کرسمس پر مبارک بات باروی دینا شروع ہو رہتے ہیں ان کے جو ہے نا اصل میں ریال لائف میں دیٹیشمنٹ ہے اور اس موقع پر دنیا کو دکھانے کے لئے بلکہ اہلی بھائی اس میں مغیرہ بھائی نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا اس وقت اگر ہم یہ کہیں نا دعوت اسلام میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو ہمارا ایٹیٹیوٹ ہے اور اس ایٹیٹیوٹ میں ہماری یہ حرکتیں ہیں یعنی جو کھانے دوست نے جو کہ مسلم تھا اور اس نے دکاندار سے کہ تمہیں پتہ یہ ہی صحیح ہے اب یقین کریں کہ اس نے ایک بار میری طرف ایسے دیکھا میں نے تو اپنا کھانا چاہنا جو بھی تھا فنش کیا اور فنش کرنے کے پاس میں نے کتنے پیسے تو کہ اس نے برطن پکڑا اور دیوار کے ساتھ دے مارا اس نے کہ آئندہ کے وقت میرے ہوتل پہ نہیں آنا تصور کیجئے کہ میری اس وقت کیفیت اور فیلنگ کیا ہوں گی اور ہمارے یہاں ایک مصطفی صاحب تھے ان کا برف کا پھٹا تھا ہمارے محلے میں اور وہ مجھے اکثر کہتے کہ پھٹے پہ عیسائی بیٹھتے ہیں اور ایک حمید صاحب تھے ان کا تندور تھا تو وہ ہمیں کہتا تھا نان لینے تندور کے ساتھ نہیں ٹیچ ہو نا لوگ کلچے لینے ہی نہیں آتے میرے ساتھ یہ سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے میرے گھر میں جو کام کرنے والی ہیں وہ میرے ہمارے برطن بھی دھوتی ہیں ہماری روڈیا بھی پکاتی سبھان اللہ سارے کھانے بھی وہ اممہ جی نے بیت وقت کھانا پکوانا ہوتا تو بھی کھانا بھی ان سے پکوانا لیتی ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مسئلے آگئے اللہ معاف کرے آپ کو بڑی سگرٹ مواتے تو مجھے کہتے کہ بیٹا اس کو کاغذ مل پیٹ کے لارہ ہاتھ نہیں لگا یہاں تک ہے لیکن یہ ایسا مغیرہ نے اس کی وضاحت کی قرآن و سنت سے کہ الحمدللہ اسلام نبی اسلام دیکھیں ایک یہودی عورت کے گھر پہ چلے گئے ان کی دعوت پہ چلے ہم خوش قسمت ہیں اللہ کا احسان ہم تک پہنچ ہم بہت سنسیریٹی سے اخلاص سے اپنے بھائیوں کو یہ ہمارے بھائی بہن سارے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وارس بھائی جو آپ کے دوست تھے آپ نے کہا کچھ مسلمان دوست تھے قبول اسلام سے پہلے انہوں نے کبھی آپ کو اسلام کی دعوت دی یا کبھی کچھ اپنے ایکشن سے انفورشنیٹلی وہ بیچارے خود پریکٹیسنگ نہیں تھے شاید اس وجہ سے وہ نہیں اسلام کی دعوت دے سکے لیکن شاہین بھائی تھے پریکٹیسنگ مسلم مسلم تھے انہوں نے سب سے پہلے مجھے کتاب دی اسائیت کا مطالعہ اور تجزیہ پروفیسر ساجد میرے ساو کی کتاب بابر بھائی ہیں دبائی میں ہوتے ہیں میرے آئیڈیل ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور یہ وہ لوگ ہیں نہ صرف جنہوں نے عملی طور پر اسلام اگر کوئی تم سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی غلط بات یعنی تم نے عائشہ کی حوالے سے سوال کر دیا اللہ کے حوالے سے رسول اللہ کے بارے میں جنگ اور جنگوں کے بارے میں جہاد کے بارے میں مال غنیمت کے بارے میں تو سی لگائیں گے اور ساری زندگی اندر اگر نبی کہہ سکتا کہ میں بتاؤں گا تو میں کون ہوتا ہوں تو اس وقت جو ہے اور دوسرا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ سوال نہیں کرنا سوال کیا تو سمجھ میں آپ سے یہاں سوال کروں گا علی بھئی کی جیسے علی بھئی بتا رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کا ایڈیٹیوٹ ہے خاص طور پہ انڈو پاک کی اگر اب بات کر دوں تو کیا آپ کی عیسائی کمیونٹیز کے اندر بھی اس طرح ہیں یا پھر وہ لوگ صرف تھوڑے سے ڈر والا جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہ یا پھر وہ بھی اس طرح کی اگریشن یوز کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ نہیں اپنی انٹریکٹ یا اس طرح کا نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایک لوگ کپک ہیں چونکہ یہ بھی کلچر ہم نے امپورٹ کیا ہے اچھوت ہندو ہندو سے ہم نے کیا اور ادھر آئے تو چودری اور اس طرح کے معاملہ وگرنہ عیسائیت میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے دوسری بات جو آپ نے پوچھی یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر جو آپ ایک ریاکشن دیکھتے ہیں کہ آپ فرانسیس آباد میں شادرہ میں یوہن آباد میں کئی ایسے کیسز ہو گئے ہیں کہ کسی نے کوئی سوال پوچھا اب وہ سوال اس طرح کے ہیں کہ ہمیں برے لگتے ہیں لیکن ان کے جواب موجود ہیں اب جواب نہ ہونے کے وائے سے جو ریاکشن آتا وہ بہت برا ہوتا تو ان دو چیزوں کی وجہ سے جو ہمیں منع کیا جاتا کہ آپ نے بات ہی ہیں ان کی اچھائیوں کو خاص طور پر جیسے کہ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے رہبان ہیں ان میں ان کے سکولرز ہیں یا ایسے ان کے گاڈ فیرنگ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور وہ آگے اللہ فرماتے تفصیل بتاتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیات نازل ہوتی سنتے ہیں نبی پر تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یعنی یہ نون مسلم کے بانے میں بات ہو رہی ہے یعنی قرآن مجید اتنے انداز سے اتنا اکنالج کرتا ہے نون مسلم کی اچھائیوں کو خاص طور پر سورہ ممتحینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر کہا جو بندہ جو اگر آپ کے ساتھ نون مسلم کوئی زیادتی نہیں کرتا تو بائی ڈیفولٹ آپ نے اس کے ساتھ ان تبرروہم و تقسط علیم کہ آپ ان کے ساتھ آپ کی بائی ڈیفولٹ ایک نون مسلم اس کے ساتھ آپ کا رویہ نیکی کا و ان تقسط اور انصاف یعنی احسان اور انصاف ان کے عدل آپ نے ان کے ساتھ کرنا ہے اور لڑائی کے اندر بھی کسی جگہ پر یہ بھی اگر آپ کی دشمنی بھی ہو تو آپ نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا تو یعنی میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی کرسچن نہیں اہل کتاب کوئی بندہ کہا جاکتا ہے چلنے جی کرسچنز ہمارے قریبی ہیں ان کے بارے میں احکامات ہیں نہیں معاہد کوئی بھی زمی جو ہمارے اسلامی جو ہیں گورنمنٹ کے اندر رہ رہا ہو معاہدے میں اس نے ہمارے ساتھ کوئی کانٹرٹ کیا اس کو کسی نے ناحق قتل کیا اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی اور آپ نے پھر فرمایا کہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ اتنی تین دور تک پہنچتی ہے کہیں کہ مطلب ہے کہ اتنی کلیر اور اتنی ڈیٹیل میں احادیث منورٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہمارے دین کے اندر کس طریقے سے ان کو پروٹیکشن دی گئی میں سمجھتا ہوں اس کی ایڈوکیشن کی کمی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کہ جس طرح کہ آپ پاڈکیسٹ کر رہے ہیں اور جس طرح کی یہ چیزیں ہمیں یہ لوگوں کے سامنے لانی چاہیے کہ یار دیکھیں اسلام جہاں پہ کلیر اپنے سٹانس پہ وہ کلیر ہے یعنی جو کفر اور شرک ہے اس کو ہم کمپرمائز نہیں کرتے لیکن کیا ایک بندہ جو ہے وہ انسان ہی نہیں ہے کیا اس بندے کے اندر کوئی اچھائی کی غرض ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ ازیوم کر لینا کہ اس بندے کے اندر اچھائی نہیں ہے تو کبھی بھی آپ اس کو دعوت نہیں دے سکے آپ مجھے بتائیں دعوت کا دروازہ بند ہو گیا ایک دائی کے لیے جب تک ہو پینا دیکھیں جب تک آپ کے دل آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کے اندر خیر باقی ہے تب تک آپ اس کو دعویٰ کے لیے آپ کے اندر موٹیویشن موجود ہے جب آپ نے سمجھ دی اس کے اندر خیر ہی ختم ہوگی اچھو تا اللہ معاف کرے میں نے اسے بھاگنا ہے آپ کبھی بھی اس کو دعوت نہیں دے یعنی یہ سوال ہوتا تھا میں اکثر ایسے لوگ تھے جو میں ساتھ کھانا نہیں کھاتا تو میں کہتا ہے ہاؤس دس پوسیبل کہ آپ ایک نون مسلم کو کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا دین ہاؤس دس پوسیبل یہ ہے کہ وہ تمہارا دین قبول کر لی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے دوسرا مغیرہ بھائی کہ جو بات ہے نا اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا حشر والد یعنی کہ اس کی طرف سے جو غیر کوئی نا حد کیا نا انصافی کی گئی تو حشر میں میں اس کی طرف سے وکیل ہوں مائنوریٹی وقالت کریں گے رسول اللہ کل ہمارے پاس ایک پریسٹ آئے ہوئے تھے اور ہمارے ادارے سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے اسلام میں غیر مسلموں کے حد can you imagine about this اسلام میں غیر مسلموں کے حد بقاعدہ ایک the first time in the history وہ کتاب ہم نے شائع کی ہے چونکہ وہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں بھی مسائل کیا ہوتے ہیں نون مسلم میں تو جب اس نے وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ وارز بھائی یہ آپ لوگ نے کتاب شائع کی کہتے ہیں یار اس کتاب کی ضرورت ہے بھائی ہماری ہماری سوسائیٹی میں ہماری منورٹیز میں ہماری کمیونٹی میں اس کتاب کی تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ یار اسلام میں اور وارز بھائی تاریخ قواہ ہے وہی مغیرہ بھائی نے کہا کہ بھائی اس کو بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا ہی نہیں ہے ٹی ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈڈ اس نے لکھا کہ اقبال کے استاد می ہے یہ اچھا اچھا جب ایڈ پر میں مسلمان انٹر ہوئے تو نصرانیوں نے کرسچن نے خود دروازے کھو جب شام میں مسلمان انہوں نے کہا آؤ رول کرو تم ٹولرنٹ لوگوں ہماری ان سے جان چھڑوئی جو ہمارے اپنے حکمران یہ ظالم ہیں مسلمان تو ٹولرنٹ ایڈم سمیت فادر آف کیپٹلزم جو آپ کہلیں کہ اس کو بہت بڑا مانا جاتا ہے ویسٹ میں اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کمپیرٹیولی تاریخ دیکھیں تو سب سے ٹولرنٹ آپ کو مسلم خلافہ نظر آئیں گے یس ہمارے بڑے مسائل رہے ہیں لیکن اس نے کہا کمپیرٹیولی اگر آپ دیکھیں تاریخ صرف ایک واقعہ میں علی آپ ارز کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب سمرکند کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا عزت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہوا کیا کہ مسلمانوں نے ایک دم سے وہاں پہ دعویٰ بولا اور ان پہ غالب آگے رات کے اندیرے میں صبح ہوئی تو ان کا جو لارڈ پادری تھا وہ اسلام کو جانتا تھا اس نے کہا کہ مسلمان ایسے کر ہی نہیں سکتے اس نے کہا کہ ان میں یہ اصول ہے کہ جب کہیں جہاد کے لیے جنگ کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ان کو وان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو ہم اور آپ بھائی ہیں ادروائز جو ہے وہ آپ چھوٹے بن کے رہو یعنی آپ جزیہ دو آپ کی جان مال اور اس کے بیچھے جو انٹینشن ہوں میں کلیر کر دوں آرڈینس کے لیے کہ اسلام جسٹس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو ہر انجسٹ سسٹم کے خلاف ظاہر ہے اچھا تیسری یہ کہ اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں ہوتی تو تب یہ جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں تو انہوں نے تو دو پہلی شرائط دی نہیں انہوں نے اپنے ایک ایلچی کو بیجا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب وہ خط دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے لکھا کہ یہ میں جو سمرکند کا قاضی ہے اس کے نام لکھ رہا ہوں اور فوراں اس کے مطابق فیصلہ کر کے مجھے اطلاع کرے وہ وہاں پر گیا قاضی نے جو ہے وہ جو کمانڈر تھے ان کو بلایا اور ان سے ادھر مسلمانوں کے کمانڈر ہیں ادھر جو ہے وہ لارٹ پادری ہیں اور قاضی نے پوچھا کہ آپ نے ان کو پہلے دعوت اسلام پہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت سخت دل لوگ ہیں یہ اسلام قبول نہیں کریں گے مجھے پتا تھا میں نے جو سوال پوچھا ہے آپ مجھے وہ جواب تھا کہ آپ نے ان کو میں نہیں کہا انہوں نے کہا آپ نے ان کو جزیہ کی پیشکش کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ماننے والی لوگ نہیں بڑے ہٹ درم انہوں نے کہا میں نے جو سوال کیا ہے مجھے وہ بتایا جائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے جزیہ کی بھی دعوت نہیں دی ہم نے اندھیری رات میں جو ہے وہ ان کے اوپر دعوی بولا اور غالب آگے قاضی کا جو فیصلہ تھا وہ ہسٹری میں سونے کے حروف سے لکھا گیا ہے اور وہ اس نے کہا کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے مال جان اور اپنے ریوڑوں کے ساتھ سمرکند کی سرحدوں کو خالی کرتے ہیں اور جب وہ نکلے خود بھی وہ اٹھا اپنا چادر جھاڑی کتے پہ رکھی تو جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے سمرکند سے تو سمرکند کی گلیوں سے یہ شورو غل ہو رہا تھا کہ آج ہم دنیا کے بہترین لوگوں سے محروم کر دیئے ہیں آج ہم دنیا کے بہترین دوستوں سے اپنے استادوں سے اپنے شاگردوں سے ہم اپنی سہیلیوں سے اپنے دوستوں سے آج محروم کر دیئے گئے اور شام کا سورج غروب ہو رہا تھا اور پورے سمرکند نے جو ہے وہ حلقہ بغوش اسلام ہو گئے کلمہ پڑھ کے تو یہ تاریخ گواہ ہے تو یہ ہمارا اچھا اخلاق معاملات کردار ہمارا جسٹس تھا کہ جنہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی الحمدللہ روشن واقعات قرآن میں رسول اللہ کو اللہ نے کہا کہ اگر آپ جنٹل نہ ہوتے اور آپ ہارش ہوتے تو یہ آپ کے پاس بیٹھتے چھوڑ جاتے ساتھ وارث پر آپ نے کہا کہ اللہ نے بعد میں عزت دی ماں باپ بھی قریب آئے آپ سب سے بہترین بیٹا وہ آپ کو مانتے ہیں بہن بھائی بھی محبت کرتے ہیں اللہ کی نایت تو ہے ہی لیکن آپ کی طرف سے ایسا کیا انہوں نے دیکھا یا آپ نے ایسا کیا کیا جس سے آپ سمجھتے ہیں یہ واقعی آپ نے میرے دل کے تار چھیڑ دی الحمدللہ ہوا یہ کہ یہ جو آپ میرے چہرے پر داڑی دیکھ رہے ہیں یہ اسلام قبول کرنے کے بعد کی نہیں ہے میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑی تھی تو زمانہ عیسائیت میں ہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی یہ زمانہ عیسائیت میں میں نے آپ علیہ السلام کی محبت میں داڑی رکھ لی تھی الحمدللہ اور میں نے امبریز اسلام تو پھر میرا دل ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کیسے چلتے تھے آپ کیسے اٹھتے تھے آپ کیسے بیٹھتے تھے آپ کیسے کھاتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ساری اٹریکشن ہے جو مجھے میسر آئی جو محبت جو عزت اللہ نے دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی برکت سے الحمدلللہ میں ایک بار بینگ مسلم میں کرسچن فیملی اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا تو میں نے اممہ سے کہا کہ امی جان I'm going to job تو میرے کپڑے ذرا پلیز نکال دیں گی تو میری اممی کو پتا تھا کہ یہ کبھی آفیس جاتے ہوئے شلوار کمیز نہیں پہنتا تو میری اممہ نے وہ شلوار کمیز نکالے تو میں نے کہا اممہ شلوار کمیز کیوں پینٹ چھٹ کیوں نہیں اممہ نے کہا کہ بیٹا آج جمعہ ہے اللہ اللہ شی واس کرسچن اس نے کہا کہ بیٹا آج جمعہ ہے تو میری اممہ نے کہا کہ کیوں ایسے ہی کیوں مسکر آ رہے ہیں تو میں نے کہا اممہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی طرف مسکر آ کے دیکھنا بھی عجر سے خالی نہیں ہے تو میری اممہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ کہنے لگی کہ بیٹا تم نے پہلے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تو میں نے کہا اممہ پہلے مجھے اسلام کا پتہ ہی کب تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا میں خیر پھیلایا ہے اس سے ہم محروم تھے ہم تو ان سے جو ہے وہ اقینہ اور بغض رکھتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کی ہے وہ محبت جو ہے وہ میرے قلب و جوارے میں جب نمائع ہوئی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی محبت کا مستحق کر دیا ابھی تو دیکھیں آپ صرف پڑھ کے ہی محبت ہو گئی وہ لوگ جنہوں نے دیکھا وہے رسول اللہ ہم کی کیا قیفیت ہوتی ہوگی اور ہم میں سے ہر کوئی ملنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نوجوانوں کو ہمیشہ کہتا ہوں لوکیشن پوچھتا ہوں رسول اللہ کی کہ مجھے بتا قیامت والے دن وہ کہاں ہوں گے ہمیں لوکیشن پتا ہونی چاہیے وہ پھر کچھ جواب دیتے ہیں کہ ہاں وہ حوز کوسر کے پاس ہوں گے پھر میں کہتا ہوں کیسے پہچانیں گے تمہیں یہ بڑا امپورٹن سوال تو وہ وضو کے جو آزاں ہیں وہ چمک رہے ہوں گے تو میں کہاں نوجوانوں کہتا ہوں نماز پڑھو گیا رسول اللہ سے ملنا نہیں چاہتے کیسے وہ پہچانیں گے تمہیں تو مغیرہ وارث بھائی جیسے ابھی اخلاق کی بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کرسچینٹی مطلب بھی ہی وز ایک کرسچن اور ان کو ان سے ایک محبت پیدا ہوئی ماشاءاللہ ہم یوتھ کلب میں دیکھیں ینگسٹرز آتے ہیں ہمارے پاس اور they are born as muslims اور وہ مہواف سے کس طرح پیش آتے ہیں وارث بھائی on the other hand ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں آنے کے بعد he became a better son he became a better human being اسلام نے پولش کیا انہیں اور اللہ کی ظاہرہ برکات بھی شامل تھی علی اکثر ہم یہ جو سوال کرتے ہیں نا کہ انسانیتی سب سے بڑا مذہب ہے آپ یقین کریں کہ یہ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد realize ہوا کہ انسان انسان بھی نہیں بن سکتا جب تو وہ ایک مسلمان نہیں بن سکتا یعنی اچھا انسان بھی وہی بن سکتا ہے جو مسلمان ہے الحمدللہ یہ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد realize ہوا بارث بھائی اسلامی framework ہی ایسا ہے کہ وہ انسان کو polish کرتا ہے sympathy پیدا کرتا ہے empathy اجاگر ہوتی ہے انسان کی بہت سے non-muslim ہیں جو ویسے بھی اچھے ہیں جیسے ابو بکر صدیق فطرتا اچھے تھے انہوں نے کبھی گناہ کے کوئی عمل نہیں کیے تھے پہلے بھی فطرتا نیک تھے لیکن جب اسلام آیا تو اتنے مزید نرم ہو گئے مزید نرم ہو گئے تو یہ بات آپ نے چکینا بڑی technical بات ہے بلکہ مغیرہ اس پہ humanity is the greatest religion I think یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کو کبھی صحیح سے study نہیں کیا and they don't know anything about islam کہ اسلام ہی تو humanity کا سب سے بڑا پرچار تو اسلام کرتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں یعنی اگر آپ جو humanity کے rule and regulations ہیں تو یہ بھی آپ کو 95% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور جو 5% ہے وہ بھی دیگر انبیاء سے ملیں گے یہ کسی humanist سے آپ کو نہیں ملیں گے مغیرہ اس پہ آپ کا comment دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حضرت اسمار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میرے جو والدین ہیں وہ میری خاص طور پہ والدہ جو ہیں وہ مشرکہ ہیں تو میں مسلمان ہوگی ہوں تو مجھے بتائیں کہ میں ان کے ساتھ صلح رحمی کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل صلح رحمی کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جیسے کہ عبدالوارث بھائی نے بھی بتایا کہ وہ ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں بیٹے سے بہت ایک خاص لیول کی کہ میرے بچے ہیں اور میرا دین اور ظاہرہ دین اور مذہب جو ہے انسان کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے اور ان سے جدا ہونا ایک قسم کا ایسے ہی ہے جیسے کہ رشتہ داری کو ختم کر دینے یعنی مترادف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خلا کو پور کرنے کے لیے ہمارے دین نے خاص طور پر جو حکم دیا وہ یہ دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ صلح رحمی اور نیکی کی جائے برول والدین تو اس خلا کو جب ہم پور گا کرتے ہیں نیکی کے ساتھ اور اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ہماری دعوت اور ہماری نیکی اپنے والدین کے ساتھ یہ ہوتی ہے مغیرہ بھئی ایون دو دیار نون مسلم جو جو آپ نے آئے یعنی ان کے ساتھ صلح رحم نون مسلم بلکل نون مسلم ہوں یعنی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کافر ہیں یعنی وہ گرن نے کہا جی وہ جو ہیں وہ یعنی بد پرست ہیں بقادہ الفاظ تو بد پرست ہیں تو میں آپ نے فرمایا ان کے ساتھ صلح رحمی کرو ان کے ساتھ نیکی کرو ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی میں کی کوئی بات ان سے نہیں ماننا تو کہنے کے مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اخلاق جو ایک پورا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر یعنی کسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دعوت اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر کھڑی تھی اگر آپ کیریکٹر کو نکال دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جادو تو اللہ معاف کرے دکھانی رہے تھے لوگوں کو یعنی کوئی ایسی چیز کمپیلنگ جس کو پڑھ کے قرآن مجید تو بعد میں ہے قرآن مجید کا آغاز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوا نبی کی زبان نبی کے کیریکٹر کو ختم کر دیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اخلاق کی بات کی اور یہ درست دیا یہ بہت ہمارے خاص طور پر نوجوانوں کو یہ دینے والی بات ہے کہ ہم دوسروں کے کیا اپنے بھی نہیں بنیں گے اگر ہم اخلاقی آج کو نہ کریں ہم مسلمان یعنی اخلاق برا دین ہے اور چونکہ ہم پریکٹس نہیں کرتے تو ہماری امیج خراب ہو رہی ہے دیکھیں نا وہ مسلمان ہونے کے بعد بہتر انسان بن گئے اسلام تو آپ کو پولش کرتا ہے ہم تو یہ شو کر رہے ہیں دنیا کو کہ اسلام تو گراتا ہے اسلام تو مفلس بناتا ہے اسلام تو دنیا سے آپ کو فارغ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ ہم نے تو یہ امیج دی ہے نا تب ہی نوجوان تب کا یقین کریں وارث بھائی مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ علی بھائی میں آ تو جاؤں ہے مسلمان ہی کہتا میں دل کرتا ہے پریکٹسنگ ہو جاؤں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ لٹرلی میں مر جاؤں گا مجھے مرنا پڑے گا مولوی بن کے مطلب اس کی امیج یہ بن گئے بچارے کی کہ پتہ نہیں اسلام میں آنے کا مطلب ہے دنیا سے فارغ اور میں مفلس ہو جاؤں گا میری کوئی اوقات نہیں ہوگی کوئی عزت نہیں ہوگی اور آپ یقین کریں کہ دنیا میں میں نے جو میجر ریلیجن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سٹیڈی کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھے آ کے یہ سمجھائی کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو نہ صرف آپ کو دنیا میں بھی جو ایجوکیٹ کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی دونوں اس میں آپ صرف اس کی ایک دعا دیکھ لیجئے ربانہ آتینا فی الدنیا حسنا فی الاخرات حسنا کی نازابندہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں نہ تو رہبانیت کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہ نہ پوری طرح سے ہمیں دنیا میں جو ہے وہ گمہ پھراک رکھتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ بھی آپ نے آخرت کو بھی پیش ہے نظر رکھنا ہے اور دنیا کو بھی پیش ہے نظر رکھنا ہے اس لیے میں ایک بنیادی مثال دیتا ہوں ینگسٹرز کو کہ آپ دیکھو کہ اگر آپ نے پریکٹسنگ مسلم بننا ہے تو آپ بینگ اینجینئر بینگ اینڈاکٹر بینگ این ایم بی اے بن سکتے ہو لیکن اگر آپ نے پریکٹسنگ کرسچن بننا ہے یا ہندو بننا ہے یا مانک بننا ہے اس کے لیے آپ کو دنیا ترک کرنی بڑھیں دوکٹر امبرین ان کے بچے یہاں یوت کلوب میں بھی آئے دوکٹر امبرین نے مجھے بتایا بتانے لگی کہ ہم حرم میں گئے تو حرم میں میں نے بچوں کو دیکھا جو پڑھتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو تو ان کے ہزبنٹ نے ان سے کہا کہ بھی اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے لیکن مسلمان ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے لیکن مسلمان انجینئر بنانا ہے ان کو ہم نے لائر بنانا ہے لیکن مسلمان یعنی کوئی بھی پروفیشن آپ اختیار کرے تو اس میں جو گیپ ہے وہ فل کرنے کے لیے ہمیں ان کو ایک اچھا مسلمان بن کے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے ایک اچھا ڈاکٹر مسلمان ہوگا تو ہمیں فائدہ ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر اسلام میں آجیں گے بس ایک مولوی ہے اب آپ دیکھئے ماشاءاللہ جس طرح آپ کی خدمات ہیں آپ دیندار بھی ہیں اب ایک ٹیکنیکل ایشو آپ دونوں سے دسکس کرنا چاہوں گا اور ڈسکلیمر پہلے دے دیتا ہوں کیونکہ اکثر لوگ کلپس کٹ این پیسٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں اس میں کوئی ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہے میں نے شروع میں بھی کہا کرسچن ہو ہندو ہو کوئی بھی مذہب کو ہمارا بھائی ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کی عزت کرتے ہیں وہ اللہ کا بندہ اللہ کی بندی ہے لیکن وہ جیسے جورڈن پیٹرسن ایک فلسفہ نگار ہیں سائکولوجسٹ ہیں ان کا ایک کوٹ مجھے بڑا پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ سچائی کے پرشوٹ میں سچائی کی جستجو میں جب آپ لگتے ہو تو آپ کو کسی نہ کسی کو افینڈ کرنا پڑتا ہے اطلاع افینڈ کرنے کے نیت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ سچ ایک ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز ہی سچ ہے اسی طرح جب مذہب کی بات کی جائے تو میں نے بھی پڑا آپ نے بھی پڑا مغیرہ نے بھی پڑا ماشاءاللہ ہم نے کمپیریٹیو ریلیجن بھی سٹیڈی کیا ہم نے دیکھا بودھزم کو ہندویزم کو کرسچینٹی کو جوڈائزم بڑے بڑے جو مذہب ہیں دل سے ہم نے اس بات کا اقرار کیا پہچانا کہ اسلام is rational makes perfect sense is most practical تو بارس بھائی جو کرسمس کا آج کل یہ ایشو ایک بڑا چلا ایک بندہ کراچی کے ایک بیکری میں گیا اور اس نے کہا میری کرسمس میری کیک پہ لکھیں تو وہاں جو مسلمان ایمپلائے تھا اس نے انکار کر دیا اس کی نیت یہ تھی کہ میں کہیں اللہ کو نراز نہ کر بیٹھوں کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ سچ تو ایک ہی ہے تو اللہ کے نزدیک شرک بہت بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے ناقابل معافی ایک جرم ہے تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کیا اس نے صحیح کیا یا یہ انٹالرنس تھی یا اس نے ڈسکریمنیشن جو ہے وہ شو کی اس کا جو پروسپیکٹیف ہے اس کو آپ ذرا دیکھیں ہم یہ سارا جو سمپیتھی لینے کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا نون مسلم کا کوئی حق نہیں ہے کیا وہ اس سوسائیٹی کا حصہ نہیں ہے کیا وہ ہمارے نیبر پروڈوسی یا ان کا کوئی یعنی ہمارے اوپر کوئی جو ریلیشنشپ کا کوئی حق نہیں ہے تو اصل چیز یہ ہے اب اس کو جب دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے ایک شہری ہیں شہری ہونے کے ناتے وہ ہمارے اپنا ان سے ہمارا لین دین بھی ہے کاروبار بھی ہے تو وائی نار جو ہے وہ ہم ان کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے اصل چیز یہ ہے آپ صرف اس چیز کو اس تناظر میں دیکھئے کہ وہ اس ملک کے شہری بھی ہیں سب سے پہلے وہ انسان ہے انسان ہونے کے ناتے چلیں ہمارے وہ بین بھائی بھی ہیں وہ اس ملک کے شہری بھی ہیں ہمارے ساتھ ان کا لین دین بھی ہے کچھ وہ فائدے ہم سے حاصل کرتے ہیں کچھ ہم ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے پیش نظر صرف علی بھائی اتنی سی ان کے لیے خوشی اتنی خوشی کیوں نہیں یار ان کے لیے صرف میری کرسیمس کہنے سے صرف ان کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے ان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر آپ نے چھوڑا ہوا ہے یعنی کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے کہ ان کو اللہ کے خالص دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عیسیٰ موسیٰ جو لے کے آئے اس کے لیے آپ پریکٹیسنگ جو ہے وہ ان کو ایک پریکٹیکل ایکزیمپلز دیں آپ وہ بیمار ہوں آپ ان کی عادت کے لیے جائیں آپ ان کی تمادداری کے لیے جائیں آپ ان کے بچوں کی شادی بیعہ میں ان کے ساتھ پارٹیس پیٹ کریں آپ ان کی شادیوں میں جائیں آپ ان کی فودگیوں پہ جائیں آپ ان کے کندے پہ ہاتھ رکھیں آپ ان کی تنگی تکلیف پرشانی مجبوری میں جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں یہ ہم کرتے نہیں ہیں اور ایک لولیپپ دے دیتے ہیں کہ میری کرسیمس اور اس کو پھر کرٹیسائز کا ہم حصہ بلا دیتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے یہ صرف اتنی چی بات ہے اب ہم آتے ہیں یہ بات کلیر دوسری بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ کیا آج جو ایک ایونٹ ہے کرسیمس کا کیا پوری کرسیمس کو آن کرتی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری کرسیمس کو آن نہیں کرتی باب بینیڈکٹ اس کی کتاب جیسوس آف دا نازرت اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ بھائی ہمیں تو مسیح علیہ السلام کے نہ سال کا پتہ ہے نہ ان کے ڈیٹ آف برت کا پتہ ہے صحیح لائف آف کرائسٹ کینن فیرر وہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اس سے چار سال پہلے پیدا ہو چکے ہوئے تھے جو ہم دو ہزار اکیس جو اینو ڈومینی یہ بناتے ہیں یہ جو اس کو گیگورنین کلنڈر ہے وہ کہتے ہیں اس سے چار سال پہلے جو ہے وہ پیدا ہو چکے تھے مائیکل ہارٹ دی ہنڈرڈ کے مصنف وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام چھ سال پہلے پیدا ہو چکے تھے ان کی اپنی کتاب کاموسل کتاب وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشرکانہ تہوار تھا اس روز جو ہے وہ جشن زہل منائے جاتا تھا سیچو نلیہ ڈے تھا وہ منائے جاتا تھا اس کی جگہ یہ ان کی کتابیں تو جب یہ اس کو ڈیس آن کر رہے ہیں تو یار ہم آگے بڑھ کے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہم کیوں اتنا مامی خواہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں سوری ٹو سے لیکن ہم اتنا وہ اس کو ڈیس آن کر رہے ہیں اچھا اب تیسری بات آجے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں میری کرسیمس سے اصل میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں گرامیٹک پوائنٹ ہوگی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مبارک بات دے رہے ہیں کہ چھوٹیاں مبارک ہاں تو اصل میں ایک بات تو کلیر ہے بکوز آئی واس کرسچن اور میں پورے انہمار کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کرسچینٹی کا جو ایک عقیدہ ہے وہ مسیح علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اور کم سے کم خدا کا بیٹا مانتے ہیں اچھا وہ اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ آج خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور خدا جو ہے انسان میں مجسم ہو کے دنیا میں آیا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی انسان اس بات کی کوئی مسلمان اس بات کی ایون دو کہ جب یہ کرسچن کو بھی یہ عقیدہ سمجھ میں آ جاتا ہے مسیح علیہ السلام سے there is no God Allah سبحانہ واتحالہ خداون تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل اپنی پوری جان اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھو اب کرسچینٹی پوائنٹ اس سے بھی یہ جو ایونٹ ہے یہ جائز نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں مبارک بات دوں گی میں اپنے مسیحی بہن بائیوں سے اتنا مخلصوں میں کہتا ہوں کہ آپ ان سے صبح و شام ملیں میں تو جو صبح و گلی میں صفائی کر رہے ہوتے ہیں میں تو جاتے جاتے ان کو گلے سے لگا لے تو ہوں کہتا صاحب آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے میں کہتا ہوں مجھے یہ خطرہ ہے کہ آپ کی آخرت نہ خراب ہو جائے میرے کپڑوں کو گولی ماروی اس کو خدیہ تحائف اس کو پانی چائے یہ سارا کچھ یہ کیوں نہیں ام کرتے میں ان کے لیے بالکل مخلص ہوں اگر اس میں کوئی کباہت نہ میں ان کے گھروں میں چلا جاتا ہوں میں ان کے کل ہمارے ایک مسلم ساتھی نے دعوت کی ہوئی ہے اس کے گھر میں میں دعوت پہ جا رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اخلاص مخلصانہ پن یہ ہے کہ ان سے ڈیلی ملو ان کے شادی بیام فوت کی میں جاؤ ان سے محبت کرو لیکن خدا کے لیے اس تہوار کے حوالے سے ان کو بھی سمجھاؤ اور مبارک بات دیتے ہوئے اللہ سے ڈرو کہ ہم کہیں انہیں مزید تو پکا نہیں کر دیں گے اس حقیدے میں ابھی میں نے آپ کوئی اسلامی پوائنٹ ہوئی سے کوئی بات نہیں میں نے کرسچن پوائنٹ ہوئی سے آپ کو بات دے کہ اس میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں وہ اس کو ڈیس آن کرتے ہیں اور کوئی اس کو چھبیس کو منا رہا ہے چھبیس جنوری کو منا رہا ہے کوئی اس کو مارچ کو منا رہا ہے کوئی سو پچیس دسمبر ہو رہے ہیں آج جو گلوبلائزیشن کا دور ہے ریلیشنز اسٹیبلش کرنے پیس فل کوئی اگزسٹنس ثابت کرنی ہے تو واتس رونگ ان کانگریچولیٹنگ ہم انہیں چھوٹیوں کی مبارک بات دے رہے ہیں اولوہ انہوں نے کافی کلیر کیا لیکن تھیولوجیکلی سپیکنگ اور اسلامی فقہ کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مایوب کیا ہے اس میں رزاک اللہ خیر اچھا میں اس میں بڑا اہم نکتہ یہ جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں وزین اللہم الشیطان وعمالہم شیطان نے ہمارے برے عمال کو ہمارے لی مزین کر دی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی اپنی کرسچن اگر ہمارے کمیونٹی ہے اور ہمارے جو انڈر لوگ ہیں کام کر رہے ہیں فر ایسیمپل سبحان اللہ مجھے نہیں سمجھاتی کہ ہماری پوری ہمانیٹی اور انسانیت اور ساری جسے کہتے ہیں کو اگزسٹنس کا جو فلسفہ ہے وہ اسی میری کرسیمس کے کنگریجولیشن کے اندر پھسا ہوئے میں یہ بات اگری کرتا ہوں اور اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جب دیکھیں وہ ایک الگ معاملہ کہ میری کرسیمس یعنی کرسیمس کے موقع پر جب وہ آگے ہمیں آکے کوئی گفٹ دیتے ہیں کچھ کھانے کی چیز دیتے ہیں تو ان کو ریجیکٹ کرنے سے ان کو برا لگتا ہے اس میں کوئی اس میں کوئی غلط بات نہیں میں اس کو اکنالج کرتا ہوں میرے ساتھ خود ہوا یو اے ای میں میرا کالیگ تھا بڑا اچھا میرے آدمی یاد کرتا ہے وہ تو اس نے مجھے پریزنٹ کیا بڑی محبت سے میرے ساتھ بہت قریبی تھا وہ تو اس نے مجھے دیا اور مجھے واقعی اس کی بڑی تکلیف یعنی مجھے نہ کرتے بڑا برا لگا اس چیز کو اور اس کو بھی فیل ہوا لیکن بعد میں پھر میں نے اس کا کمپنسیٹ بھی کیا اور میں نے اس کو یہ بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دین ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا دین ایک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عیسیٰ کو نہ مانے تو وہ ہی ران ہو گیا کہتا ہے یہ آپ کہتے ہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تو میں نے اس کو کہا لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی والی بات نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دین نے کچھ اپنے سٹانڈرڈز اور کچھ لیمٹس رکھی میں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر جگہ پہ عیسائیوں کو بلاتا ہے دعوت دیتا ہے نون مسلمس کو دیتا ہے کہ تو کہنے کا مطلب ہے کسی نے کسی جگہ پہ آپ کو لیمٹس سٹ کرنی ہوتی ہیں محبت کی لیمٹس بھی ہوتی ہیں محبت بغیر عدب کی ہو تو پھر انسان کو آپ کو پتا کہ وہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ عداب سٹ کی ہیں تو میری کرسمس کہنا یہ ہے ان کو کنگراجولیٹ کرنا اس حوالے سے اس پہ پوری امت مسلمہ کے علماء اور مجتہدین سحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک تمام کا اتفاق اور اجماع ہے امام نقیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بات پر اجماع نقل کیا اور اس بارے میں کچھ بعض لوگ کوٹ کرتے ہیں کچھ ایسے آئیمہ کی بھی باتیں بڑھتے ہیں جیسے امام زہبی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں امام بالقینی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں کی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں تو وہ اس کو لے کے آتے ہیں اس پر مزید اگر انشاءاللہ ڈسکشن ہوتی ہے تو میں اس کو بھی کلیریفائی کرنا چاہوں گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر دوسری کوئی رائے نہیں اس کی حرمت کے اوپر اس کو کفر یعنی یہاں تک کہ امام نقیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں کا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سٹیٹمنٹ سنا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کفریہ یعنی یہ تھیولوجیکل پرسپیکٹیف سے مسلمانوں کے سے کہنے والا کفر سے تو بچ جاتا ہے یعنی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ایسا بندہ کافر ہے مطلب ہم فتوہ بھی نہیں لگاتے بعض لوگ فتوے پہ چلے آتے ہیں کہ آپ نے میری کرسمس کہہ دیا تو اب آپ کافر ہو گئے وہ کہتے ہیں ہم چلیں کفر سے تو ہم نہیں کہتے لیکن حرام ضرور ہے بلکل اس طرح حرام ہے جیسے سلیب کو سردہ کرنے پر اسے مبارک بات دی جائے بلکہ یہ اللہ کے ہاں شراب نوشی قتل اور زنا وغیرہ سے بڑا گناہ ہے تو کہنے کا مطلب ہے اس طرح کی بہت سے اقوال ہیں پھر عدلہ بھی ہیں دلائل بھی ہیں دیکھیں عید کے بارے میں عید کے بارے میں ہمارا دین بڑا سنسٹیف ہے آعیاد کے بارے میں یعنی وہ آپ نے جو دن مختص کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا کہ مدینہ کے میں کچھ دن منایا کرتے تھے تو صحابہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سے دن ہے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ جائلیت کے دور میں ہم یہ خوشی کے دن تھے ملے ہیں ہمارے اور اس میں ہم صرف کھیل تماشے کرتے ہیں یعنی کھیلتے ہیں انجوائی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس سے بہتر دن اتا کی اور آپ نے پھر عید کا دن چھوٹی عید اور بڑی جس ہم کہتے ہیں عید الفطر اور عید الازحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تفہ دیا اللہ کے طرف سے یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جو امام نے تیمیہ رحمہ اللہ تعالی انہوں اس کو خاص طرح پر نکل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو تہوار منائے جاتے تھے ان کا کوئی تعلق جو ہے نا وہ کفر اور شرک کے ساتھ نہیں تھا یعنی وہ اور اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ نہیں وہ ایسے تہوار نہیں تھے کہ جس کی کوئی کوئی شرکیا کوئی یعنی امپلیکیشنز تھیں یا پھر کے زمانے میں وہ شرک سے اسوسیئیٹڈ تھا نہیں صرف وہ خوشی کے یعنی کچھ مواقع تھے کھیل انٹرٹینمنٹ کے کچھ فکس ڈیٹس تھیں جو ایام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عید الفتر دی تو ان چیزوں کو جب سامنے رکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اپنی لیمٹ سیٹ کرنی ہے وی نیڈ ٹو سیٹ آن لیمٹ اور ہماری لیمٹس یہاں ہیں یعنی ہم اپنے جو مسیحی بھائی ہیں فر ایکزامپل اور اس طرح سے نون مسلمز ہیں ہمارا حسن سلوک ہمارے اخلاق کی مثالیں وہ ایک ہمارا دین پوری لیگیسی ہے اس کا ڈینائل لیکن کیا ہم میری کرسیمس کہیں اسی سے خوشی ہوگی نہیں آپ ان کو میرے سے بلکہ کسی بند نے سوال کیا کہ اگر کوئی ایسا کہے میں کیا کہوں آپ ان کو ہیلو کہہ دیں ہیلو بھی تو کوئی غلط بات نہیں وہ ہیلو کو اچھے انداز سے کہتے ہیں ہائی ہاری یو اس طرح کے رسپانڈ دیتے ہیں یعنی ضرور آپ نے یہی کہنا ہے تو آپ کو خوش ہوگا کچھ لوگ کاؤنٹر میں کہتے ہیں کہ نیت تو یہ نہیں ہے دیکھیں جیسے ایک دلیل آئی جاتی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران سے جو وہ آیا تھا پورا آفت ان کو تو مسجد میں اجازت دے دی تھی کہ تم اگر اپنی عبادت کرنا چاہتے تو آؤ مسجد میں آجو تو اب نعوذ باللہ کو یہ کہہ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکے انہیں مسجد میں اجازت دے دی تو لہٰذا انہوں نے بھی اکنالیج نعوذ باللہ کر لیا تو یہ اکنالیج کرنا تو نہیں ہے میری کرسیمس ہماری نیت یہ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے اس گروپ کا کہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ have good holidays تو what's wrong in it پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو مثال دی ہیں نا وفد نجران کے حوالے سے دیکھیں میں شریف رسپیکٹیو آپ کو بتاتا ہوں علمی دور پر کیونکہ ایک اکیڈیمک بات ہے تو دیکھیں یہ جو واقعہ ہے یہ نجران کا جو وفد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ نماز پڑھ لیں آپ اپنی عبادت کر لیں سوری مسجد میں اس واقعے کو محرخین نے اور مفسینین نے ذکر کیا امام مطوری نے بھی ذکر کیا امام ابن اسحاق نے اپنی صیرت میں بھی ذکر کیا یہ واقعہ جو ہے سنت کے اعتبار سے پروون نہیں ہے یعنی اس میں ویکنس ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات میں یہاں پہ کلیر کر دوں اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہسٹری کے لیے آپ کو وہ پرنسپلز اپلائی نہیں کرنے ہوتے جو آپ حدیث کے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ یہاں بھی کیوں اپلائی کر رہے ہیں بالکل ایسی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہسٹری کے لیے ہمارے وہ پرنسپلز نہیں جو حدیث کے لیے ہیں وہ سختی کے ہم کہیں جی حدیث ویک ہے یا نریشن ہے ہسٹری کل ایونٹس ہوتے ہیں ان کو مانا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ہسٹری کل ایونٹس جن ایونٹس سے ہم اپنا کوئی دین یا عقیدہ ثابت کریں اس کے لیے پھر وہی رولز اپلائی ہوتے ہیں جو کہ حدیث کے ہوتے ہیں یہ ایک اہم نکتہ جو عام طور پہ لوگوں اس کو نہیں بتاتے میں نے اس حدیث کے اوپر یہ جو روایت ہے عام طور پہ تاریخی روایت ہسٹوریکل ایونٹ ہے یا سیرت میں عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے کچھ روایات بھی ہیں اس سوالے سے ان کو اسی لیے میں نے ویک کہا کیونکہ اگر آپ اس سے عقیدہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے الولا والبراہ عقیدہ الولا والبراہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے نون مسلم کے ساتھ اپنے ان تعلقات کس طرح نہ رکھنا ہے یہ عقیدے کا بیعث ہے سب سے مشکل اور دقیق بیعث ہے تو جب آپ کوئی پوائنٹ ثابت کر رہے ہیں تو ناؤ آپ کو پھر دیکھنا ہے کہ آپ جو جو ریپورٹس لے کے آ رہے ہیں کیا وہ آثنٹک اور ویالیڈ ہیں کے نہیں ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز اس پرسپیکٹیف سے ویالیڈ نہیں ہے یعنی اگر آپ اسے کہنا ہے معقیدے کے لئے استعمال کروں تو وہ یہ اس قابل نہیں دوسری بات آپ نے کہا کہ انٹینشن نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی ریسنٹلی کچھ ہمارے دعات ہیں انہوں نے یہ پورا آرگیومنٹ قائم کیا اس حوالے سے اور بہت دلائل بھی اور آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں کہ جب تک کہ آپ کسی بندے کو بغیر انٹینشن کے ساتھ کہتے ہیں یعنی انٹینشن اصل چیز ہے without انٹینشن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ انٹینشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے مطلب عمل کے لئے اور اس کے لئے وہ دلیلیے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز ہے ایک عمل ہے ایک 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 ایکشن ہے جس کو اگر اس کی جو کلچرلی وہ چیز اس کی اگر وہ جو پیگنیسٹک ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈیمنش ہو جائیں تو پھر اس میں کیا مسئلہ نام مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی اب حیثائیت کے ہاں بھی کرسیانٹی کے ہاں کہاں وہ پیگنیسٹک مری کرسمنس سے وہ بھی پیگنیسٹک وہ بلیفز نہیں لیتے یعنی یہ ان کے نظریہ ہے تو جب یہ نیوٹرل ہو گیا ویلیو نیوٹرل ہو گیا تو اب آپ کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس حوالے سے دیکھیں بہت سے دلائل ہیں یہ مطلب ایکیڈامک بیہس ہے میں بہت سارا جلدی وہ ڈال رہا ہوں اور شاید پتہ نہیں شاید سمجھ آب ہی دیئے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی تھے انہوں نے نظر مانگی بوانہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پر جانور زبا کرنا ہے اللہ کے رسول میں نے ذکر یعنی میں نے نظر مانی ہے منت مانی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی نظر پوری کرلو لیکن ایک سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ ہل ہنا یعنی آپ نے کہا کہ کیا اس وقت ہل فیہا وثنن یعبد کیا اس وقت جہاں پہ تم جہاں پہ تم زبا کرنا چاہتے ہو کیا وہاں پہ کوئی بت تھا پہلے جس کی عبادت کی جاتی ہو اچھا اس نے کہا کہ نہیں آپ کا دوسرا سوال بڑھا ہاں ہے آپ نے کہا فَهَلْكَانَ فِيهَعِيدٌ مِّنْ اَعْيَادِهِمْ کیا وہاں پہ عید منائی جاتی تھی ان کی عیدوں میں سے کوئی خوشی عید کہتے ہیں خوشی کے موقع کو کوئی فیسٹیول ان کا تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے کہا کہ اپنی نظر کو پورا کر لو اب وہ مطلب کہنے کا مطلب ہسٹوریکلی مناتی بھی جاتی ہو ختم ہو گئی مات ختم ہو گئی انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہاں پہ نہیں ہے اب تو ختم ہو گیا وہ شرک اور بدت صاف ہو گئی پورا آپ نے خطہ عرب کو جو ہے جزیرت العرب کو آپ نے پاک کر دی اب اس کا کیا مطلب آپ نے کہا کہ نہیں اگر وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول پہ ریفرنس تھا کسی زمانے میں ہسٹوریکلی تو آپ نہیں مسجد زرار کو دیکھیں لا تقم فیہی ابدا کبھی بھی آپ نے اس میں نہیں کھڑا ہو بے شاہ ختم بھی کر دیں اس جگہ پہ آپ نے وہاں پہ نواز نہیں پڑھن مسجد اس سے عالت تقوی تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عام طور پہ اصل میں وہی والی بات ہے کہ یہ عام طور پہ دیے جاتے ہیں دھوکے دیے جاتے ہیں اللہ معاف کرے اور لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ اکیڈیمکلی میں نے بتایا کہ امام نقیم رحمہ اللہ نے اس پر حجمان عقل کیا کہ حرام ہے کافر نہ سہی اگر کوئی بندہ واقعی نظریہ کے ساتھ کہے وہ تو کفر ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں تو امام بلقینی امام زہبی کی بات کی وہ بھی کہتے ہیں کافر ہیں لیکن ہاں فرق صرف یہ ہے کہ اگر انٹینشن نہیں ہے عادی یہ لوگ معروف ہیں تو وہاں بھی کوئی کہے تو اس میں وہ کہتے ہیں وہ حرام ضرور ہے اس کو آپ جائز نہیں کیا اس سے ایک نئی بحث اور ایک نیا دروازہ کھلے گا مثلا لوگ کہیں کہ ہم قبر کو سجدہ تو کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت جو ہے وہ اصل میں یہی بات ہے جس گروپ نے یہ کنڈیشن گیا ان کا عقیدہ نظریہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ آپ کسی قبر کے سامنے ایک بندہ جا کے سردہ اس کو اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ رب نہیں ہے جب اس کے اندر اللہ کی یعنی ربوبیت کی صفات نہیں مانتا تب تک وہ شرکی نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ اگر مانتے ہیں ہر چیزی مزاک بن جائے گی تو ایک نیا دروازہ کھول جائے نیا دروازہ مغیرہ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ آپ کے ساری پیسفل کوئی اگزسٹینس اور محبت کیا وہ میری کرسیمس پر مبنی ہے باقی سال آپ کیسے ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں آپ انہیں کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور دیکھیں میں اس کو ایک اور لوجیکل ایکسامپل دیتا ہوں جتنی بھی ملٹا نیشنلز ہیں ان کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں اور ایک فلوسفی ہوتی ہے اس فلوسفی پہ وہ ارگنزیشن چل رہی ہوتی ہے جب وہ فلوسفی خطرے میں پڑتی ہے نا تو وہ ارگنزیشن زیرو ٹولرنس دکھاتی ہے چاہے وہ کوئی امپلائی چیلنج کرے یا کوئی اور وہ کہتے ہیں یہ ایک انڈسٹری ہے انڈسٹری ہماری انڈسٹری دیکھو اسلام جس فلوسفی پہ کھڑا ہوئے نا وہ توحید نمبر ون توحید اگر ہمارا بچہ بچہ ماشاءاللہ وہ توحید جانتا ہے ون ایٹ گیٹس انڈینجر کوئی ایسی چیز جس سے کوئی خدشہ ہو یا خطرہ پیدا ہو جائے یا اس کو چیلنج کیا جائے وہاں پہ سٹینڈ لینے میں کیا حرج ہے اس کے بعد یورپین نیوز پیپرز نے اس کے اوپر ایک بہت سٹرونگ آرٹیکل تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ریکارڈ شراب سیل ہوتی ہے ریکارڈ جو ہے وہ اس میں کلب کی جو ایک فوٹ فال ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد ٹریز ہیں ان کا پوری ایک انڈسٹری ہے بھائی آپ اس کو یعنی جب بھی آپ اس کو دبانے کی یا روکنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کا پورا حشر کر دیں گے حلیبی آپ نے جو پوائنٹ ہے میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑا سے الابرائیٹ کریں بہت اہم پوائنٹ آپ نے بتایا ہے آپ نے کہا کہ ہر ایک ملٹی نیشنل دنیا کے کسی اصول مسلمہ اصول ہے کہ ان کی ویلیو کو اگر ہٹ کیا جائے تو اس کی بڑی ٹریکل مثالیں ہیں کہ مثال کے طور کوئی بندہ اپنے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں یہ جیسس کرائیس کے حوالے سے کرشانیٹی کے ادھر جا کے کرے یا پھر کسی ان کی اپنی ویلیوز کے بارے میں لکھے تو وہ یعنی لکھ کے اپنی شیڈ کے اوپر لگا کے پھرتا رہے تو کیا کوئی بندہ اس کو ٹولیٹ کرے گا وہ کہیں گے نہیں بھئی آپ اپنے گھر جاؤ کہنے کا مطلب ہے کچھ لیمٹس ہیں اور نبی ہمارے دین اسی سیس پر کہا کہ یہ جو لیمٹس ہیں اللہ کی ان کو یہ اللہ تعالی کی باونڈریز ہیں ان کو کروس رکھے میں بلکہ مزہی بات ہوں انڈریو ٹیٹ ایک ایک باکسر ہے تو خیر کوئی اس کا تعلق مذہب سے تو نہیں ہے لیکن کرسچن اپنے آپ کو کہتا ہے اس نے ایک بات کی ایک پاڈکاسٹ پر اس کا ایک کلپ بڑا مشہور ہوا مسلمانوں میں اس نے کہا کہ مسلمانوں کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے تو وہ اینکر نے پوچھا کیا اس نے کہا مسلمان انٹولرنٹ ہے تو وہ ایک دام حیران ہوا کہتا ہے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں کہتا ہے نہیں نہیں انہی نا پوزیٹیو سنس انٹولرنٹ ہے کیسے کہتا ہے کہ they don't tolerate جب تم ان کے مذہب کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کیونکہ وہ well grounded ہے اس نے کہا کرسچن جو ہیں وہ lose کر رہے ہیں اس چیز کو they don't stand for anything اس نے کہا کہ میں ایک شرٹ پہنوں جس میں نوز بللہ میں نے جیزرز کرائیسٹ کے بارے میں کچھ کہا ہوا ہے لندن کی سیٹس میں پھر ہوں گا مجھے کوئی گورا کچھ نہیں کہے گا کیونکہ کہیں گے it's okay freedom of speech کوئی بات نہیں لیکن کہتا the moment میں اسلام کے بارے میں کچھ پہنوں گا تو آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنا stand لیتے اور مسلمان بچہ بچہ protect کرے گا آپ کو یاد ہوگا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کی طرف سے ایک فلم بنائی گئی تھی جی the passion تھی غالباً یہ اس طرح کی اس میں مسیح علیہ السلام کی شادی بھی دکھائے گی بچے بھی ان کو ڈانس کرتے بھی دکھایا گیا تو یورپ کی گلیوں میں جو protest تھا وہ مسلمانوں نے کیا تھا الحمدللہ وہ اللہ کی توفیق سے مسلمانوں نے اس میں یہ اہم بہت ہے میں بلکہ بھائیوں کو بھی کہوں گا سارے جو دیکھنے والے ہیں ہم لوگ نا یہ بڑی insensitivity دکھاتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری انگلیش موویز کے اندر اور اسی طریقے سے یہ جو آپ کے خاص طور پر جو ایڈلٹ کارٹونز ہوتے ہیں فر ایکزامپل فیملی گائے ہو گیا اس طریقے سے یہ سارے کارٹونز جو ہیں ان کے اندر اللہ مفکرے بہت اچھا وہ جرت نہیں کرتے اللہ کے رسول کے اوپر لیکن وہ حضرت عیسیٰ کو بہت گندہ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اور اس طریقے سے میوزیشنز بھی ہیں بائبل کو کس طریقے سے کوئی پھاڑے اور اس کو پھینکے ہمارے نزدیک ہمارا وہی غصہ ہونا چاہیے جو قرآن مجید کے بارے میں کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں وہ محرف ہے part of it is انجیل انجیل ہے نا اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم ہے کے نہیں اس میں تبدیلی ہے اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہم دیکھیں ہم مسلمان اس کے بارے میں انسنسریف ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین مسلمانوں کے لئے ایک نبی کی توہین یہ بہت اہم بات ہے باز وقت فیملی میں بات ہوتی ہے کرسچن کمیونٹی فیملی میں ریلیٹیوز میں تو وہ یسو یسو کر کے بات کرتے ہیں بڑی تکریف ہوتی ہے کہ آپ یسو علیہ السلام کہہ دیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے تو بڑی تکریف ہوتی ہے تو الحمدللہ رسول کا یا ان کی والدہ کا یا ان کے فیملی میمبر کا نام لیتے ہیں تو اہل صلی اللہ علیہ السلام ہم ضرور کہتے ہیں یہ اسلام کا حسن ہے الحمدللہ ماشاءاللہ وارس بھائی بس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو آج کے مسلمان نوجوان چونکہ ہماری آڈینس یوت کلب کا کام نوجوانوں میں ہے جو بارن مسلم ہیں ان کے لئے کوئی میں چاہتا ہوں آپ سٹرونگ میسیج سب کو دیں بلکل ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا واقعہ مولانا سجاد نمانی صاحب سفر کر رہے تھے انڈیا میں ایک ٹرین کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک پندتوں کی جماعت آتی ہیں ٹرین میں چڑھتی ہیں اور مولانا سجاد نمانی صاحب سیٹ پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ان پندتوں کی جماعت میں ایک نحیف سا شخص ہے اور وہ نحیف سا شخص انہوں نے کہا کہ آپ میری جگہ پر آکے بیٹھیں خود اٹھے ان کو بٹھا دیا تو اس نے پہلے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ یہ ملہ ہے اور مسلح ہے اور مجھے جگہ دے رہا ہے تو خیر نہ چاہتے ہوئے وہ بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد ان سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تو انہوں نے ان کو برتبے بٹھا دیا اس کے بعد کھانا ان کو سب کو کھانا اس کے بعد جب ان کے اترنے کی باری یہی تو انہوں نے اپنا ہاتھ پکڑ گئے ان جو پنڈت بزرگ تھے ان کو ہاتھ اپنا پکڑا کے نیچے اتارا تو اس پنڈت کے زبان سے نہ چاہتے ہوئے یہ الفاظ نکل گئے کہ شاید اب وہ وقت قریب آ گیا ہے تو مولانا نے کہا کہ کون سا وقت کہا نہیں کچھ نہیں کہا کہ نہیں دیکھیں مجھے آپ تشویش میں چھوڑ کے جا رہے ہیں پلیز مجھے بتائیں ضرور علی انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں اور ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ دنیا میں اس وقت اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا جب مسلمانوں کے اندر رسول اللہ کی اخلاق معاملات اور کردار آ جائیں اللہ حمد لگتا ہے کہ اب مسلمانوں کو یعنی نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت اور اس کو اپنانا شروع کر دیا ہے لگتا ہے کہ اب پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا دوسرا ایک پیغام کہ جو ایک نیو مسلم چند دن پہلے ایک بچی نے اور ماں باپ بہن بھائی رشتے داروں کو سب کو چھوڑ کے ہجرت کر کے وہ آ گئی میں نے اسے کہا کہ بیٹا کوئی پیغام مسلمانوں کے لیے تو اس نے کہا کہ عبدالوارس بھائی پچیس سال میری عمر ہے اور بالکل نوجوان اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار گلی محلے سہیلیاں سکھیاں سب کو چھوڑ کے نہیں آئی ان کو دشمن بنا کے آئی اب ممکن ہے کہ وہ میری میت کو کندہ بھی دینے کے لیے نہ آئے بس مسلمانوں سے کہیے گا کہ یہ جو نعمت مفت میں مل گئی ہے اس کی قدر کرنی سیکھیں اس سے پہلے کہ یہ نعمت ہم سے چھین جائے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ دل میں یہ پیغام جو ہے نا وہ اتر گیا بلکہ چیر کے نکل گیا میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں یہ اس بچی کا پیغام ضرور پہنچاتا کہ بیٹا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مفت میں نعمت ہمیں مل گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسی قدر کرنے کی توفیق جیسے کی اس کی قدر تو یہی میرا پیغام مجھے سیاد ہے کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا تو آپ کا جو ادارہ ہے ابھی آپ نے ماشاء اللہ ایک نئی جگہ بھی تعمیر کی اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتاتے چلیں ہمارے جی جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جب اسلام قبول کیا تو کوئی بھی ایک ایسا ادارہ نہیں تھا جہاں نیو مسلم کی ایڈیوکیشن ہیں اس کو دیکھا جاتا ہو تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دوہزار دس میں ایک ادارہ حقوق سینٹر اور نیو مسلم بنانے کی توفیق اتا فرمائی اس میں ہم یہی کرتے ہیں غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ کے زمن میں جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کو شیلٹر ان کا تحفظ ان کی تعلیم و تربیت ان کی پروٹیکشن اور اس کے بعد انہی کو ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں پھر آگے کیونکہ یہ بہتر طریقے سے اپنے خاندان بہن بھائی رشتہ داروں میں تو دس سال سے تو کر رہے ہیں الحمدللہ اس میں پھر ایک اہم شعبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت کتابیں لکھی گئیں لیکن غیر مسلموں کے لیے بہت کم کتابیں لکھی گئیں تو ہم نے اس میں ریسرش اینڈ پبلیکیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا کہ جس میں جو ایک غیر مسلم کے دل میں سوالات ہوتے ہیں لیکن وہ پوچھ نہیں سکتا ڈرتا ہے تو ہم نے پوچھے بغیر ان کو وہ ان سوالات کے جوابات دینے شروع کر دی تو اس پہ الحمدللہ سات آٹ نو کتاب بھی ابھی تک شائع ہو چکی ہیں اور ابھی الحمدللہ ایک نیو مسلم کمپلیکس بقاعدہ ایک ہیبیٹیٹ تیار کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ اکثر نیو مسلم کے یہی مسائل ہوتے ہیں کہ اسلام قبول کر لے لیکن جائیں گے تو اس کے لئے ایک الگ سے ہمیں ایک ہیبیٹیٹ شاہی ہے تھا ایک آئیڈیل ایک ایسا انسٹیٹیوٹ کے جہاں پہ ان کے میارات کے مطابق ان کو رکھیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو تحافظ فرام کیا جائیں اس کے لئے الحمدللہ تو کسی نے سرچ کرنا ہو یہ تو کیا فیس بک پہ پیج ہے آپ کا حقوق ناس ویلفیر فانڈیشن کے نام سے حقوق.org ویب سائٹ ہے ہماری ویب سائٹ ایک بار پھر بتا دیجئے حقوق.org اور سب سے بڑا جو ایڈریس ہے وہ آپ ہیں جزاک اللہ اللہ کی وینت ہو قبول فرمائے بہت خوش ہوئی رہا میں چاہتا ہوں ٹولرنس پہ اور کوئی میسج آپ بھی ہماری آڈینس کو دیں انشاءاللہ اور کرسماس ایک بار پھر چاہتا ہوں لوگوں کو سمجھا دیں جس ٹو وائند اپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھئے کہ ہمارے دین نے جس طرح سے اسلام سب سے بڑی نعمت ہے تو اسلام کی سب سے بڑی نعمت اور ہم پر انعیت جو ہے وہ توحید ہے اگر اسلام ہمیں توحید نہ دے تو ویسے تو مذاہب اور دین تو بہت زیادہ ہیں عدیان تو بہت ہیں تو اسلام نے سب سے بڑا عیسان ہمیں توحید کو دے کے کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ توحید اگر نہیں ہے تو انسان پھر ہر چیز کا غلام ہے جو اللہ کا غلام نہیں ہے وہ پھر سب سے ایک کا غلام ہے اور یہی سارے مذاہب اور عدیان آلیڈی دے رہے ہیں ہمیں تو اسلام کا جو ایکسکلوسیونس اور یونیکنس ہے وہ توحید ہے تو ہر وہ چیز اور ہمیں توحید کی حفاظت کرنی ہے اور توحید کی حفاظت ہوتی اس طریقے سے کہ انسان توحید کے بارے میں سنسٹیو ہو بہت سنسٹیو ہونا چاہیے ہمیں کیونکہ اسی کے اوپر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہماری زندگی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے میں کہتا ہوں چلیں آپ کو نہیں بھی سمجھ آئے آپ کہتے ہیں جی کنفیوزن ہے چلیں جی میرا وہ انٹینشن نہیں ہے ساری یہ باتیں ہیں اس پہ بعض لوگوں نے ویڈیوز بھی بنا دی ہیں آپ ایسا کہیں اس کو شبہ سمجھ کے ہی چھوڑنے کا مسکر آپ کہیں نا کہ یہ ڈاؤٹفول ہے چلیں میں ڈاؤٹفول میٹر ہے میں اس کو کرتا نہیں اتنی جی بات ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ جو خاص طور پر جو نون مسلم کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اچھا برطاو کریں اخلاقی آت دکھیں اور انشاءاللہ ان کی مدد کریں خاص طور پر جس طرح سے انہوں نے ادارہ کھولا کس طرح سے تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرتے جزاک اللہ خیر جی بہت بہت شکریہ اور اسمائی اللہ تعالی آپ کے کام میں برکت دے اور میں نے اگین وہ جو بات شروع میں کی تھی جتنے آپ کے ریلیٹیوز ہیں اللہ تعالی انہیں بھی ہدایت دے وہ ہمارے بھائی ہیں بہن ہیں ہم خالص محبت کرتے ہیں ان سے اور اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم انہیں صحیح خالق کی پہچان جو ہے وہ کرائیں تو آپ لوگ بھی اس حوالے سے دعا کیجئے اور طولرنس کا میسیج ہے کہ مسلمانوں کو طولرنس دکھانی چاہیے اور انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام اس حوالے سے بڑی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے جزاک اللہ خیر اور تینکیو مغیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ